بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم آج بتاریخ 5 اپریل سن 2021 گروپ سوال شیخ مخصوف دہ اللہ سے جوابات سیریز 452 نشر ہونے جارہی امید کے بغوات سماعت فرمائیں گے شیخ مطنم کچھ عام سوالات اور کچھ خواتین گروپ کے سوالات پہلا سوال ہے رمضان سے متعلق جیسے کہ رمضان کی آمد آمد ہے تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر فانو اس کا احتمام اور اسی طریقے سے کچھ لائٹنگ میں اضافہ کیا جاتا ہے صفائی سترائی وغیرہ تو ہوتی ہی ہے لیکن رونخیں تھوڑی سی مسجد کی اور گھروں کی بڑھائی جاتی ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے دیکھئے یہاں پر دو بات ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کا استقبال اس میں یہ چیز قطعان داخل نہیں ہے کہ گھروں کو مزین کیا جائے گھروں کے کپڑے چادریں اور لائٹیں اور جیسے ہوتے ہیں فرنیچر وغیرہ بدلا جائے یہ چیز اس کا رمضان کی آمد اور اس کے استقبال سے قطعان نہیں ہے ہے گا نہیں اس لئے کہ رمضان ان چیزوں کا یعید کا موقع نہیں ہے بلکہ رمضان کس کا موقع ہے وہ عبادات کا ہے اس لئے اس کا استقبال ویسے ہی کیا جائے جیسے ہمارے سلف کرتے رہتے ہیں یعنی رمضان کی آمد پر خوش ہونا اپنے آپ کو رمضان میں عبادت کرنے کے لئے ذہنی طور پر تیار رہونا اپنے آپ کو جسمانی طور پر فارق کر لینا اور رمضان مبارک کا استقبال اس میں جو عبادتیں مشروع ہیں ان کو ادا کر کے کرنا یہ ہے اصل رمضان مبارک کا استقبال اور یہی چیز آپ دیکھیں تو صحابے کرام ندوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف سے چلی آئی ہے حتیٰ کی ہم اپنے بچپن میں اور بڑے ہونے تک یہی کچھ دیکھتے رہے ہیں یہ تو پہلی بات ہے اس لئے اصل چیز یہ ہے کہ اسی پر باقی رہا جائے ہر خیر اللہ تعالی نے سلف اور صحابہ کی اتباہ میں رکھی اور اس سے دور ہٹنا اس سے الگ ہونا یہ شر کا دروازہ لوگوں کے لئے کھول دینا ہے آج لوگ عبادات میں رمضان کی وہ توجہ نہیں دیں گے جو اصل چیز ہے تو اس کو دوسری چیزوں سے پورا کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طریقے سے فضول خرچی اور جو ہے لائٹنگ اور یہ کر کے اپنی خوشیاں بنا کر کے تو یہ اصل خوشی نہیں ہے یہ جاہلوں کی خوشی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رمضان مبارک کی مناسبت سے گھروں اور مسجدوں کو مزین کرنا لائٹنگ کرنا کس کشم کے لائٹیں اس میں لگانا اور خاص طور پر یہ عرب دنیا میں یا کہاں دیکھا جا رہا ہے کہ کشم کا فانوس بنتا ہے نا اس کو گھروں میں لگانا یا دکان کا ایڑ دینا ہے تو اس کے اوپر لگانا یہ ایسی چیز ہے کہ اولاں تو جیسا کہ پہلے ہم نے کہا یہ سلف سے ثابت نہیں ہے لیکن اگر صرف اس کو اس دائرے میں لیا جائے کہ یہ عادات میں ہے دائرے میں لیا جائے کہ یہ عادات میں ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز جائز ہوگی لیکن اس کے لئے کچھ شرطیں رکھنی پڑیں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس کو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ رمضان کی مناسبت سے ہم کریں گے تو ہمیں یہ ثواب ملے گا یعنی اس میں عبادت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے عبادت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے صرف یہ ایک چیز ہے کہ ہاں بھائی یہ رمضان ہے ہمیں خوشی سے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہمارے ہیں کوئی مہمان آتا ہے تو اظہار کر رہے ہیں یعنی کوئی اس میں عبادت کا اور ثواب کا کوئی عنصر اس میں شامل نہ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ اس بارے میں فضول خرچی سے کام نہ لیا جائے بہت سے لوگ قرضوں کے تلے دبے رہا کرتے ہیں لوگوں کے رمضان صدقات اور خیرات کے منتظر رہتے ہیں اور اپنے گھروں کو قیمتی بڑی بڑی قیمت دے کر کے اسی چیزیں خرید کر کے لے آتے ہیں ناہر بعد یہ چیز کیا ہوگی فضول خرچی ہوگی وَإِنُنُ وَذِرِنَكَانُوِ ایک نہیں ہے تیسری چیز علماء نے اس سلسلے میں یہ رکھی ہے کہ یہ چیز جو ہونی چاہیے ان چیزوں کے ذریعے سے غیر قوم کی اس میں کسی 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 مشابعت نہیں ہونی چاہیے کسی 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 کی مشابعت نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی اسی کسی کسی کی لائٹنگ اور اسی کسی کسی کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لہذا ہم بھی ایسے ہی چیزیں لے آئیں ایک اور چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کل بہت ایسی چیزیں بنتی ہیں جو آپ بدورت وینت کے استعمال کریں وہ کسی حیوان کی شکل رہا کرتی ہے جاندار کی ہے نا احباتی اچھی شریعت میں جائد نہیں ہوگی یا اس میں کس کسی کی آواد ہلکی سے موسیقہ کی آواد نکلتی ہے ہے نا یہ ساری چیزیں پتا نہیں ہونی چاہیے یہ تو اس سے متعلق ہے جو گھروں اور اپنی دکانوں وغیرہ سے متعلق میں بات کر رہا ہوں ہے کہ نہیں یعنی پھر بھی میرا وہی موقف ہے کہ یہ حصے پر حیثیت چھوڑ دیا جائے لیکن صرف اقادت ہونے کے حصے سے اس کے اوپر حرمت کا حکم لگانا توڑا تھے کیا ہوتا یہ کہ مشکل چیز ہوتی ہے البتہ اگر یہی چیزہ مساجد کے ساتھ کریں گے تو مساجد خصوصاً عبادت کی جگہ ہے ہے کہ نہیں صحابہ کے اپاس یہ امکانیاں بھی موجود تھا سلح پہ بھی امکانیاں موجود تھا لیکن انہیں ایسا نہیں کیا تو مجھے یاد رہا ہے کہ لجنہ دائمہ کا یہاں کے ایک فتوہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے کیوں اس کی ایک ناجر اور ایک وجہ اور بھی ہے اس لیے کی ایسے موقع پر نصارہ اپنے کنیشہ کو لائٹنگ اور یہ کر کے اور مسلمانوں نے ان کے دیکھا دیکھی ہی ہے کیا ہے اب وہ جو حرکت اپنی عبادت گاہ کے ساتھ کرتے ہیں وہی اگر آپ اپنے ساتھ کریں گے تو ہی چیز کیا ہوگی ہے ممنوع چیزوں میں داخل ہوگی لہذا عبادت گاہوں کو اس سے وہ جو سادھیوں جو اس کو ایسے رہے تھے اس کے اندر یہ چیزیں نہ لی آئیے یہ الگ بات ہے کہ مسلی زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سے آپ جو ہے بنکھے کا ایسی کا یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں پانی کا یہ الگ مسئلہ ہے جی یہ بھی سوال ہو سکتا ہے شخ کہ سال کے طور پر منارے وغیرہ میں لائٹنگ تو پہلے سے ہوا کرتی ہے لیکن سال پر نہیں جلاتے ہیں مزید والے رمضان میں اس اس کو آن کر دیا جاتا ہے اس کا کیا حکوم ہے یہی چیز ہوئے ہم نا نکیتے ہیں تو رمضان کو نا سوچے کیوں الگ سے تو نہیں لگا رہے بھلے سے لیکن لگی تو ہوئی ہے نا اسے لگائے ہیں آپ کی رمضان میں ہم اس کو روشن نہیں اس کا مطلب نیت تو ہی ہے نا آپ کی چاہے وقتی طور پر لگا لیں آپ اس کو چاہے لگا کے رکھ رہے ہیں بار بار اتارنے کیا فائدہ رمضان اس کو روشن کریں گے تو اس کا مطلب تو رمضان فائدہ رمضان کے علاوہ بھی اس کو روشن کرنا ضروری ہے بھائی اگر برابر اس کو لے استعمال کرتے تو ٹھیک ہے نہیں ہے اب گھر میں بھی ہر چیز ہمیشہ تو نہیں چلتی ہے بھائی دیکھ لیا ہم نے جو بات کہی ہے نا کہ گھر کو آپ عبادتگاہوں سے الگ رکھیا عبادتگاہ کا ایک تعلق کیا ہے اور ہے چلے مسجد کی بات لیتا ہوں اور میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں دیکھئے حجت نہ کیجئے سے یہ لجنا دائمہ کا فتوہ ہے آپ کو اگر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس پر اعتراض کیجئے یہ بڑا سوال ہے یہاں پر آئے گا کہ جمعہ کے دن حرکت کچھ اور ہوتی ہے مسجد کی عام دنوں کے بننے نسبت کیوں 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 کہ پبلک زیادہ ہوتی ہے لیٹیگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور احتمام بھی زیادہ ہوتا ہے اس پر آپ جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ رکھیے آپ جو لوگوں کی حاجت ہے وہ رکھیے آپ لیکن جو لوگوں کی حاجت نہیں ہے وہ کیوں کریں یہاں بھائی یہ اصل مسئلہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ کم ہوتے ہیں اسے ہم نے پہلے کہہ دیا کہ بھائی لوگ زیادہ ہوں گے آپ دو چار پنکے کا انظام کر دیجئے اچھا لگ سے ہے نا لوگ زیادہ ہوں گے گھر بھی ہوگی ایسی کا یہ الگ چیز ہے لیکن جو لوگوں کی حاجت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اس کو نہ کیجئے آپ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ حالت روزہ میں کرونا ویکسین اگر کوئی لینا چاہے تو اس کا کیا حقوق ہے یہ عام انجکشن کی طریقے تو ہے ٹیک ایک طریقے سے ہے وہ تو کوئی حاج نہیں ہے جی اگر عام انجکشن کی طریقے سے ہے وہ ٹیک ایک طریقے سے اللہ ایک اس سے غیدہ کا کام دے رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے جی اس سے بیمار ہو کر روزہ ٹوٹنے کا امکان ہے تو تو چاہے رات میں لیں گے چاہے دن میں لیں گے دونوں صورتیں ہوگی بیمار ہو جائیں گے تو اس لئے فوراں ایک ہی میں لیں گے تو کوئی بیمار نہیں ہوتا نا اس کو جانتے ہیں کوئی نہ ہے اس کے وقت لے کے دو چار چھے گھنٹے بھی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں جی مطلب صبح اگر کوئی چھے بجے لیتا ہے سات بجے لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے علا کل حال دیکھئے یہ ایک ضرورت ہے اگر وہ انسان ضرورت سمجھتا ہے اور یہ امکان ہے کہ ہاں بھائی نہیں تو نہ لے پھر لیکن ضرورت نہیں سمجھتا ہے تو ضرورت مجھتا ہے تو لے لے روزہ قضاء کر دے بیمار کا حکم میں ہوگا وہ جیسے یہ ہے کہ پڑی کوشش کر رہا ہے مل ہی نہیں رہا ہے اس کو اب رمضان میں لینا ضروری ہے اگر رمضان کے جو ہے جیسے بعض جگہوں میں ہے جیسے ابلغات میں ختم ہو گیا ہے نا اگر ایسی کسی اور جگہوں میں ہو کہ ہاں نہیں بھائی اس سے پہلے تک لے لینا ہے تو ٹھیک ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یا مرد اگر اس کے روزے قضاء ہوں تو پندرہ شابان کے بعد یہ روزے مکمل کرنے کا کیا حکم ہے جبکہ وہ حدیث کی روشنی میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پندرہ شابان کے بعد روزے رکھنے سے اس کے اوپر واجب ہے کہ روزہ رکھے جو قضاء روزے باقی رہ گئے ہیں اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو روزے وعام نفل روزے سے منع فرمایا ہے نا کی قضاء روزے سے یہ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان میں مرد ہویا عورت سنت اور نفل نمازوں میں یعنی ترتیب سے قرآن اگر دیکھ کر اگر وہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کا کیا حکم ہے ساری سنت نمازوں میں اور ساری نفل نمازوں میں بھائی دیکھئے اصل میں کہتا ہوں کہ سنت کے خلاف ہے یہ چیز کیا ہے سنت کے خلاف ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ کل لوگ اس کو ایک دوسرے اس کو بہتر سمجھنا شروع کرنے گا اور بہتر سمجھے گا بیدات میں داخل ہو جائے گا ہے نا آم دنوں میں نہیں تو صرف رمضان میں کیوں احتمام کیا جا رہا ہے تراویح میں اس کی اتنی اجازت ہے وہ یہ ہے کی چونکہ آم دنوں میں تراویح کی اتنی تعاقید نہیں ہے آم دنوں میں تحجیز میں انسان پڑھ سکتا ہے نا آم دنوں میں تحجیز پڑھ سکتا ہے تو آم دنوں میں تو آم سنتوں نفلوں میں آپ نہیں پڑھ رہے ہیں یہاں پر آ کر کے پڑھ رہے ہیں کیوں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کھلاڑی یعنی قسم کھائے کھیلتے ہوئے کہ میں اس مرتبہ گول کروں گا لیکن وہ اسے چوب جاتا ہے تو کیا اب اس کے اوپر کفارہ ضروری ہے یا نہیں بھائی دیکھیں اس کے قسم کھانے کی دو قیفیت ہوگی وہ اس کا فیصلہ کرے گا یا جو لوگ سامنے موجود ہیں وہ فیصلہ کریں گے ایک قسم کی قیفیت یہ ہوتی ہے جو انسان عام طور پر تکیہ کلام کے طور پر کہتا رہتا ہے اب اللہ قسم مار کر کے آتا ہوں اللہ قسم میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو یہ ایسی قسم ہے جو لغو یمین کی حکم میں ہے لا يواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لئے اپنے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لئے یہ چیز ہوتی ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں لے گئے گا لیکن یہ ہے تقرار ہو جائے بحث ہو جائے اور تعقید کرنے میں اللہ کی قسم دیکھو مار کر کے آتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے نا اور نہ کر پائے تو اس کا مطلب کیا ہے پھر وہ جی یہ اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کر جاتے ہیں پہلا سوال ہے بہن پوچھتے ہیں شیخ مطرم ہم یوکے میں رہتے ہیں اور ہمارے شہر میں تین بڑی مزیدیں ہیں اور یہاں کی ساری مزیدیں یعنی سعودی عرب کو چاند دیکھنے اور افطار کرنے میں روزہ رکھنے اور افطار کرنے میں اسی کو فالو کرتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا اب ہمارا چاند دیکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں تو عید انہی کے ساتھ منانی ہوگی ہی دیکھئے چاند آپ دیکھئے چاند پڑھنے کی حمیت جہاں اس پر رکھئے اور چاند کی جو دعا ہے اس طرح سے پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا بھلے سے اگر وہ چاند دیکھ بھی لیں بھلے سے اگر وہاں کے لوگ یہ ہے کہ وہ ایک دوسری جگہ کی رویت کو قبول کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں تو آپ اسی کے پابند رہیں ہنگلہ سوال ہے بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ ہمارے ایک تجویت کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے قاری حضرات جو ٹیون استعمال کرتے ہیں میوزک کی طرح اگر کوئی پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تلاوت کو نہیں سننا چاہیے جیسے انہوں نے نام بھی لکھائے کبد الرحمان مسعود کی خیرات کے بارے میں پوچھا ہے کیا آپ کوئی جانتے ہیں میں نے سنا نہیں بھائے اس کی میں جانتا ہوں پتہ نہیں مشہور قرآن میں سے ہیں بھی تو ایسا کوئی ہے حکم شریعت میں کہ کوئی ایسے قرآن جو بھائی ظاہر بات علماء اس سے منع کرتے آئے ہیں قرآن جو ہے بعض ایسے رہے ہیں جن کو ایک عجیب سی وہ قیفیت اس کو بنا لیتے ہیں نہ گویا کہ کوئی گانا گا رہے ہیں موسیقہ کے انداز میں تو وہ چیز جو ہے وہ بعض مشہور بھی ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں اگر نہیں ہے اہل علم السیروں کو منع کرتے آئے ہیں حتیٰ کہ بعض جب مصر کے اندر ایک قرآن جن کی اپنی ایک اہمیت تھی آج کل تو حالات کا بالکل انفیلات پایا جا رہا ہے اس وقت بھی انہوں نے بعض جو قبار قرآن جیسے حسری منشاوی ان دون وغیر قبار ہیں جب ان کی اپنی کمیٹی تھی تو اس وقت بھی بعض قرآن جو ابھی قریب جلدی ہی انتقال ہوا ان کے قرآن کو سننے سے لوگوں کو منع کر دیا تھا اس لئے کہ وہ اپنا درہا موسیقہ کے انداز میں پڑھا کرتے تھے اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میں شہر سے دور اسی کلومیٹر ایک کیمپس میں وہاں پر رہتی ہوں ظاہر سی بات ہے ہفتے میں ایک مرتبہ جب جانا ہوتا ہے شہر جا کر واپس آتے ہوئے نمازوں کا ٹائم راستے میں ہو جاتا ہے اگر نمازوں کے لئے اگر منزد میں جائے جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑی تھکاوٹ کی چیز بن جاتی ہے ہمارے لئے سوال ہی ہے کیا یہاں پر جمع بین السلاتین واپس آ کر یا وہیں پر کیا جا سکتا ہے کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں کر سکتی ہے اسی کلومیٹر یا الحمدللہ سفر کی مسافت ہے اور جا رہی ہیں اور وہ بھی ایک عورت کا معاملہ ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں کہ زکاة کے پیسوں سے افطار کرایا جا سکتا ہے یا نہیں ظاہر بات ہے کیا غریب اور مسکین لوگوں کا حق ہے عام لوگ جو ہے اس کے حکم میں نہیں آئے گا عام دعوت کے حکم میں ہے اس میں نہیں لگایا جا سکتا اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں شیخ مطرم اگر کوئی عورت جمعہ کے دن غسل نہیں کرتی ہے تو کیا وہ بنگار ہوگی جمعہ کے دن غسل ہے ان لوگوں کے لئے مشروع قرار ہے تاقیدی ہے یا واجب ہے علماء کے اختلاف اس میں آپ جانتے ہیں اگر مسئلہ ہے کہ ظاہری احادیث وجوب ہی پر دلالت کرتی ہیں تو ان لوگوں کے لئے جو جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں اسے کہ ماہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ایک باب ہی باندھا ہے کہ وجوب اس کے لئے ہے جو جمعہ کے لئے آ رہا ہے تو اب اگر عورت جمعہ کے لئے جا رہی ہے تب تو وہ غسل کرے بھائی لیکن نہیں جا رہی اپنے گھر میں ہے تو ظاہر بات اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے اللہ ایکی وہ ناپاک وہ تو الگ مسئل ہے جمعہ کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں پر جمعہ کے دن کا غسل واجب نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے مرد حضرات جو جمعہ کے میں حاضری کے لئے جا رہے ہیں جی اگر وہ بھی نہ کرے ظاہر بات ہے ابو علماء ہم نے کہہ دیا کہ اختلاف ہے راجح قول یہی لگتا ہے کہ واجب ہے تو وہ گنےگار ہوں گے البتہ جمعہ کے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے جمعہ کے نماز ہو جائے گی ایک واجب کو چھوڑنے کا اس سے معاخضہ ہوگا پھر مجبوری بھی اس وقت دیکھے جائے گی ظاہر بات ہے اگر ضرورت ہے مجبوری ہے وقت نہیں مل پا رہا ہے اب دیکھیں کہ ہاں بھئی خطبہ شروع ہو گیا اب اگر ہم غسل کرنے جائیں گے تو ہے کی نہیں ہے تو کوئی انشاءاللہ کوئی حرق کی بات نہیں جیسے کہتا ہے عثمان رضی اللہ ایک بار ایسے ہی داخل ہوئے تو حضرت عمر نے کہا غسل کہا کہ میں دیکھا کہ خطبہ شروع ہو گیا تھا اس لئے میں آ گیا جی اگر کوئی مسافر ہو تب بھی مسافر اگر جمعہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے لئے اگر کہیں قیام پذیر ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر راہ سفر پر ہے تو ظاہر بات وہ کہاں جا گے غسل کرے گا اس کے اوپر جمعہ پذیر ہے کہیں پر ایک دن کے لئے ہاں تو ظاہر بات جمعہ پڑھے گا اس لئے ہم نے کہا جو جمعہ کے لئے عورت پر بھی جمعہ نہیں ہے لیکن جمعہ کے لئے اگر جائے تو اس کے لئے یہ حکم ہے وضو کا چاہے تاقیدی ہو جو وضو بھی ہو مسافر کے لئے تو جمعہ ہی نہیں ہے لہذا اب کیا ہے وہ غسل کر کے جائے تو اس کا مطلب جب غسل نہیں ہے تو جانا ہی نیچے اس کا نہ جائے بھئی اللہ کی بندے تو یہ غسل کون سے بہت بڑی مسئیبت ہے جو اس کے لئے آپ دلیل کھڑی کر رہے ہیں کون بڑی مسئیبت ہے بھائی غسل کرنا نہیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو معذور ہے پھر نہیں ملتا تو معذور ہے بیمار ہے تو معذور ہے لیکن سستی اور کاہلیک بنیاد پر صرف ارے کیا ہے لیکن نہیں ملت اس کے لئے کون سے معجبوری ہے کون شریعت اس کو منع کر رہے دور فرد کر رہے اس کے اوپر کی شرط تھوڑی ہے جمعہ کے لئے وہ ایک واجبات میں سے ہے اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ مطریم غزالی کی تعبوں سے دینی علم حاصل کرنا کیسا ہے دیکھئے امام غزالی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمہ کرے ان کی زندگی کے کئی مراحل گزرے ہیں کبھی خاص فلسفی تھے جو دہریہ اور فلسفیوں کا عقیدہ رکھتے تھے پھر متقلم ہوئے دین کی طرف سے یعنی اسلام کی طرف سے دفع کرنے کے لئے جیسے ماتریدیہ اور شعریہ ہوا کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں بھی سکون نہیں ملا تو تصوف کی طرف مائل ہوئے ہے نا زمانے میں انہوں نے اپنی کتاب یہ حیاء علوم الدین وغیرہ لکھی ہے اور پھر آخر میں جیسا کی نواف صدیق خسن وغیرہ لکھا ہے کہ ان کا میلان اس طرح بہت ہو گیا تھا حتی کی انتقال کے وقت ان کے سینے کے اوپر بخاری اور مسلم تھی صحیح بخاری اور مسلم تھی اس لئے ہم ان کے اوپر رحمت کی دعا کرتے ہیں البتہ ان کی کتابوں سے وہی انسان فائدہ اٹھائے جسے حق اور نہ حق کی تمید ہے یاد رکھے احیاء علوم الدین وہ تذکیہ کے لئے بہترین سی کتاب ہے چند ابو آپ کو چھوڑ کر کے ہے کی نہیں لیکن چونکہ اس میں ضعیف حدیثوں کی بھر مار ہے بعد ایسی حدیثیں ہیں جن کا کوئی اصل نہیں ہے اس لئے اس کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ نے جو اس کا اختصار کیا ہے احیاء علوم الدین کا ایک جلد کے اندر اس کو پڑھے اصل مقصد اس کو ادا ہو جائے گا جی جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے کہ آج کل آن لائن کاروبار جاری ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک ایپ کے ذریعے سے دکاندار اپنے سارے کپڑے وغیرہ جو بھی سامانے اس کے پاس اس کی فوٹو اس ایپ کے اندر لوٹ کر دیتا ہے اور جو بروکر ہوتے ہیں ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ چیز بھیجیں اور بیش دیانگے فوٹو کے ذریعے سے بھائی دیکھیں یہاں پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی حقیقت معلوم نہیں رہتی اس لیے ان لوگوں سے پوچھیں جو سلسل مہارت رکھتے ہیں ایک چیز دوسری چیز آپ لوگوں نے بھی جلدی حدیث پڑھی ہے جس کی ضمان آپ کے پاس نہیں ہے اس کا فائدہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے تو اس کی ضمان آپ کے پاس نہیں ہے نہ آپ اس کے بھی مالک ہیں اس لیے اس چیز کو یا آپ کے علاقے میں جو قسم کے خرید و فروت کا معاملہ ہے نٹ کے اوپر مہارت رکھتے ہوں اور اس کے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھتے ہوں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اصل اس کے خرید اور فروت کا اصول اور ضابط کیا کہتے ہیں ہم ایسے یہ تو آپ ایسے کر رہے ہیں نا لیکن اس کے پیچھے اصل کیا ہے جس کی بنیاد پر اس کو چلایا جا رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ مطرم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا صرف یہ جاننا کافی ہوگا کہ کہاں پر وقف ہے اور کہاں پر پڑھنا اسی دے اتنا کافی ہے یا تجوید ضروری ہے ہی دیکھئے تجوید کا اگر یہ معنی لیتے ہیں کہ ہاں بھائی مدے لازم نو علف تک کھینچا جا سکتا ہے ہے کہ نہیں ہے مدے عارض ایسا ہو سکتا ہے مدے لازم ضروری اگر یہ ساری چیزیں ہیں یا گنہ کتنے علف کے پرابر ہونا جائے کاری صاحب اس کو گنہ کو یعنی گنہ یہ ہے تو یہ ایسی چیز ہے کہ یعنی وجوب کی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں اس کی کوئی وہ نہیں ہے البتہ اور اگر تجوید کا معنی یہ ہے کی عین کا مخرط کیا ہے زی زال غا اور غاد میں فرق کیا ہے تو یہ چیز انسان کے اوپر ضروری ہے کاف اور خاف میں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یہ کیا اللہ اس کے کتے کو ہجائیت دے گا قلبہ کے بجائے کیا پڑھتے ہیں قلبہ اس قسم کے بہت چیز تو ایسی چیز ہیں کہ انسان کی استطاعت کے مطابق اس کا سیکھنا ضروری ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو بوڑھا جوان ہو گیا ہمارے آپ کے ماحول میں اس کے لئے ہر لفظ کو اس کے صحیح مختلف ادا کرنا کیا ہوگا وہ ایک مشکل ترین کام ہوگا لیکن ہر آدمی کو اس کے استطاعت کے مطابق اس کا سیکھنا اتنا ضروری ہے لیکن تجویت کا اگر وہ معنی لیا جائے کہ ہاں بھائی غنہ کتنا لمبہ ہونا چاہیے ہے کہ نہیں ہے کلقلہ کہاں ہونا چاہیے ہروف ہم سی کون کون سے ہیں یہ ساری چیزیں تو یہ ساری چیزوں کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں اگلا سوال ایسی کہ خریب کا شیخ وطرب بہن بھوستی ہے کہ شیخ اگر عربی پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن لیکن ہم سیکھ رہے ہیں لیکن جو رومن انگلیش ہے رومن قرآن کو دیکھ کر عربی سیکھ نا کہ کیا اس پر اعتماد نہ ہو اس سے مدد لی جا سکتی ہے اس پر اعتماد نہ ہو اس سے مدد ہے کہ عربی کے بہت سے غروف ہیں ان کا بدل انگلیش میں موجود ہی نہیں ہے تو اس پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے البتہ اس سے مدد لی جا سکتی ہے جیسے ضمہ فتحہ یہ بات ہوتی نہیں ہوتی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ غم یا پریشانی کے عالم میں انسان جبزار و خطار روتا ہے تو لمبے لمبے سانس لے کر مو کھول کر تو اس وقت شیطان مردود انسان کے جسم میں اندر داخل ہو جاتا ہے کہ ایسا ہی تو بعض لوگ ہچکیوں کے ساتھ دوران نماز رو روتے ہیں تو کیا نماز میں بھی اللہ تعالی کے سامنے اس طرح سے رونے سے بھی شیطان مردود جسم میں داخل ہو جاتا ہے میرے علم میں یہ حدیث نہیں ہے کوئی ایسی حدیث نہیں جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ نفل نماز کی رکعتوں میں اگر بھولے سے کمی اجازتی ہو جائے تو کیا کرے وہی حکم ہے جو فرد نماز کا ہے یعنی اگر انسان کو شک یہ ہو جائے کی اس نے تین پڑھی کی چار پڑھی اس نے دو پڑھی کی ایک پڑھی ایک سجدہ کیا اس نے دو سجدہ کیا ایسے ہوتے بھول ہوتی ہے نا تو جیسے فرد نماز اگر غالب گمان کیا ہے وہ کامل کا ہے تب تو کوئی حرجہ نہیں اور اگر ناقص کا ہے تو وہ پورا کرے اور اگر ایسا مسئلہ آ جائے کہ نہ وہاں پر غالب گمان اس طرف ہو رہا ہے اور نہ اس طرف بینہ کس پر کرے عقل پر بینہ کرے گا یعنی سمجھ میں نہیں ہی آ رہا ہے کہ اس نے تین پڑھی کی چار پڑھی تین پڑھی کی چار نہیں آ رہا ہے اس نے اگر دو سجدہ کیا کیا اسی میں تحیر میں ہے تو زیادہ وقت نہ کرے کیا کرے یہ مال لے کہ ہم نے ایک ہی سجدہ کیا یہ مال لے کہ ہم نے تین ہی رکعات پڑھی ہے پھر اس کے بعد نماز کو پوری کر کے آخر میں دو سجدے کر لے اگلا سوال بہن پوچھتی شیخ میری بیمار ہے اور بلکل بستر پر ہے اور نہ ہی ان کے لئے کھانا ہمام وغیرہ سب کچھ وہی پر ہے تو ایسی صورت میں ان کو نماز پڑھا جاتا ہے تو پیمپرس جو پہنتی ہیں تو ایسی صورت میں پیشاب وغیرہ کا اندازہ لگانا مشکل ہے ایسی صورت میں کیا حکوم اشک نماز کا نماز کے لئے اس کو بدلا جائے گا ہر نماز کے لئے بدلا جائے گا اگر مشکل ہو رہا ہے تو دو نماز وں تو اثر کی نماز پڑھ لی جائے جمع سوری بھی ہو سکتی اور جمع پاکی کی بھی ہو سکتی ہے مگر اگر کنفارم ہے کہ یہاں پر پیشاب نہیں تو کوئی حرجہ نہیں چاہے تو پیمپرس تاخر بھی ہو جائے اگرہ سوال ہے بہن پوچھتی شیخ مطرم کہ اگر کوئی فلم ڈراما ایڈ وغیرہ کرنے کے لئے اس کے تعاون کے طور پر جو کام کرتے ہیں لوگ ان کو کھانا دینے والے رہتے ہیں کچھ کپڑے بنانے والے رہتے ہیں ان کے لئے تو ان لوگ یہ کمائی کا کیا ہو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح تعرف رما دیا ہے تو یہ ایک قسم کا تعاون ہے جو جائز نہیں جب انہی جائز ہوگا تو اس کے عوض حاصل کیا گیا پیسہ بھی جائز نہیں ہوگا جی اگلا سوال بین پوچھتی ہے شیخ مطلعہ مسکین سے مراد کون لوگ ہیں جو راستے پر جو لوگ مزدور کام کرنے والے ملتے ہیں کیا انہیں مسکین سمجھ کر کھانا کھلا سکتے بھائی دیکھ اپنا گزارہ نہ کر سکیں تب تو وہ مسکین کے حکم میں آئیں گے ہے نا لیکن یہ ہے کہ احتیاط اس سلسلے میں کرنا چاہیے اس لئے کہ ہر آدمی جو روڈ پر کام کر رہا ہے ہو سا تو اس میں کئی کس میں کہوں تنخوا مثلا اس کی ڈیرھ ہزار دو ہزار تین ہزار اور اس کے پیشے کوئی بڑی فیملی نہیں ہے تو اصل میں دیکھا جائے اس سلسلے میں اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے اور یہ معلوم کرنا بڑا آسان رہتا ہے کوئی مسئل کام نہیں رہتا جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ کیا ایک عورت پر چاہے وہ بہو ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو گھر کا کام کاج کرنا فرض ہے اس کے پر واجب ہے بھائی دیکھئے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے عورت کے اوپر یعنی بیوی اگر ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت گھر کے کام کاج میں جو بنیادی چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ ضروری ہے کھانا پکانا ہے بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے بچوں کے کپڑے وغیرہ ہے کہ نہیں اب جہاں تک بیٹی اور بہن کا تعلق ہے یہ بھی گھر میں والد ہے یا باپ ہے یا ذمہ دار گھر کا بڑا ہے وہ ان کاموں کا حکم دے رہا ہے جو گھرے لوں مسائل سے متعلق ہیں ہے نا اب جیسے مثال کے طور پر ماں ہے کہتی ہاں بیٹی تم کھانا پکا دو اور کوئی نہیں ہے بھائی ہے ایک بہن ہے نہیں ہے ظاہر بات ہے بہن یا بیٹی اس کے اوپر آئے البتہ یہ ہے جیسے کئی بھائی ہوں کئی بہن ہوں بیٹی بیٹی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں شیخ مطرم اگر کوئی ریاکاری تکبر اور حسد وغیرہ یہ کرنا نہیں چاہتی ہے لیکن پھر بھی کچھ دیر کے لیے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے دیکھئے اللہ تبارک وتعالہ نے اس کے نفس عن الحو اپنے نفس کو روک رہا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے اوپر معاف نہیں کرتا یعنی شیطان ترف سے احسل ہوتا ہے لیکن جیسے یاد کیا فید مبصر فورا ہی وہ اس سے واضح ہو گئے کہ یہ ہمارے لئے جائل نہیں ہے تو حتی امکان اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے اس کو دور کرنے کوشش کرے اگر کبھی شیطان کے وسط سے یا باس نفس کی کمزوری سے ایسی چیزیں آ جائیں تو یعنی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ بہن کا سوال ہے تو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کی شادی ہو تو اس دن وہ یعنی میک اپ کرنے سے پہلے اگر وضو کر لے تو کیا اسی وضو میں نماز جائز ہے مگر پتہ نہیں چلتا ہے کہ بعض میک اپ جائز بھی ہوتے ہر نہیں ہے ہر ایسا میک اپ جس کو پہن کر لگا کر یعنی ناپاک ہے نماز نہیں پڑھ رکھتی ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں سوال اس میں یہ بھی جمع بین السلاتین کے لئے وہی تو کہہ رہا ہو نا جمع بین السلاتین یہ ضروری نہیں یہ کوئی عذر نہیں جمع بین السلاتین کے لئے اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جھوٹ بولنا اور جھوٹ بات کہنا یعنی بدترین عمل ہے لیکن اگر کسی کو جھوٹ کا پتہ چل جائے تو ایک شریف انسان اس کو کیا کرنا چاہیے مسلمان اس کا کیسے ہونا چاہیے اس کو سمجھانے کوشش کرنی چاہیے اس کے بلا کر ہو سکتا ہے کوئی کلپ بھیجی جا سکتی ہے کوئی حدیث اس کو بھیجی جا سکتی ہے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اگر اس کا جھوٹ دوسروں کے لئے بھی نقصان دے بن سکتا ہے اس سے اس نے یہ بات جھوٹ گئی یاد رکھنا دھیان رکھنا کہ بھائی فلا جگہ سیل لگے لوگ گاری چلا کے جائیں وہاں پر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اگلا سوال ہے بہن نے لمح سوال کیا ایک شخص ہے جو سنتا اور علم دین حاصل کرتا ہے لیکن نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص جو بالکل علم دین حاصل نہیں کرتا ہے لیکن نمازوں کی پابندی ہے اور گناہوں سہتر میں اقدر بچنے کوشش کرتا ہے دوسرا پہلے سے ہزاروں درجے بہتر ہے دوسرا اس لیے کہ علم اور دین کا جو ہے وہ حق ادا کر رہا ہے اور وہ شخص جو نماز میں کوتا ہی کر رہا ہے علم دین حاصل کیوں کی آیتہ ہے سب سے ہم چیز کیا ہے نماز اس کے لئے اب اس کے دین کا فائدہ کیا ہوا تو یہ جو ہے اس کے مقابل میں کیا ہے جو کم علم رکھتا ہے یا صرف واجبات کا اپنے طور پر علم رکھتا ہے اور نمازوں کی پابندی کر رہا ہے فرائض گناہوں سے بچنے کوئی کوشش کر رہا ہے تو اس سے ہزار گناہ بہتر ہے کسی کے خیب کا معازنہ کرتے ہوئے بہن سوال کرتی ہیں کہ ایک بدعاتی شخص ہے جو بہت ساری گناہ میں مبتل جیسے جھوٹ ہے غیبت ہے نمازوں کا چھوڑنا وغیرہ ہے تو اس میں کون تی بیدعات کا گناہ زیادہ ہے لیکن اگر نماز وغیرہ چھوڑتا ہے وہ انسان ہے کی نہیں تو یہ کفر ہے نماز کا چھوڑنا کفر ہے یہ بیدعات سے کہیں بڑھ کر یہ بڑھا گناہ ہے اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کہ اگر کوئی مسافہ کے بعد وہ بھی اپنے ماں باپ وغیرہ کا یا بھائی وغیرہ کا ہاتھ کا بوسہ لینے کا کیا حقوم ہے کوئی جائز ہے سنت نہیں ہے جائز ہے سنت اس لئے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ عجمعین کا عمل اللہ کے رسول ساتھ نہیں رہا آئے آپ کے ساتھ یہ عمل حضرت عبقر عمر جو کبار شہاب آئیں بعد روایہ جو اب وہاں پر عدب مفرد وغیرہ میں ہیں ان پر کلام بھی ہے وہ باہر سے آئے کچھ لوگوں کا ہے تو اس سے صرف کیا ایک جباد کا پتہ چلتا ہے نا کی استحباب کا جی 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 اگلا سوال ہے بہن پوچھتے ہیں شکر بہن نے لمبا سوال لکھا ہے کہ رب اللہ وہ نماز روزے وغیرہ کی سب کچھ پابند ہے لیکن ان کے پچھلے باروں کے بارے میں چیز چودہ پندرہ سال کی میرے خیال پانی پیا کرتی تھی اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ انہوں نے ایسا کیا ہے اور کئی مرتبہ کئی قضاء روزے بھی کر چکی ہیں لیکن پھر بھی کاؤنٹنگ ابھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کا کیا حال تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے پھر اس کے سال تک ہم نے یہ رکھت کی ہے اتنے روزے ممکنے سے ٹوٹے ہوں گے نہیں اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ہمارے والد ستر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے روزے نماز وغیرہ سب کے پابند تھے لیکن ان کی بہن پھوپی نے ان سے کہا کہ تمہارے والد جوانی میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا وہ روزے ان کے چھوٹے ہیں تو یہاں پر بہن کا سوال ہے کیا اب والد کی طرف سے بچوں کے پر واجب ہے کہ وہ روزے رکھے نہیں وہ مشروع بھی نہیں اس لیے کہ وہ روزہ مشروع ہے جو مکلف رکھنا چاہتا تھا لیکن کوتاہی کی وجہ سے نہیں رکھ سکا ہے البتہ یہ ہے کہ والد کے لئے بکثرت دعا کریں آپ لوگ ان کے لئے صدقہ اور خیرات کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوتاہی کو معاف فرمائے اگرہ سوال اب پوچھتے ہیں کہ سود لینے میں تعاون نہیں دیا جاتا باقی دوسری چیزوں میں تعاون دے سکتے نہیں مثال کے طور پر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے سود لیتا ہے سود دیتا ہے اور غریب بھی ہے تو اس کو اپنی زکاة دینا صدقہ و خیرات دینے کا کیا حکم تو زکاة دیں گے پھر وہ سود پر لگائے گا زکاة دیں گے تو سود پر لگائے گا جائز نہیں اس کے لئے اللہ یہ کہ دیکھیں اس کے گھر میں بچے بھی ہیں بھوکے مر رہے ہیں تو اسی صورت میں ان علماء کے فتوے پر عمل کر لیا جائے کہ اس سے گلہ خرید کر کے ان کے بچوں کو دے دیا جائے اس کی بی بی کو چپکے سے پیسہ دے دیا جائے لیکن یہ کہ آیا کام کر رہا ہے تو تنخواہ دینا جائز ہے لیکن تاؤن کے طور پر کوئی چیز دینا سود لینے والے اور دینے والے کے لئے جائز دونوں کے لئے نہیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارس اپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائے عبدالسلام عمری 00966 502627 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائد www.islami.com کا مشاہدہ کر دے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ